بسم اللہ الرحمن الرحیم ونڈو سیون کسٹومائزیشن کا کمپلیٹ کورس ہے پہلے میں نے ونڈو ایکس پی کا کورس کروایا تھا لیکن اس کورس میں میں دو تین فائل مس کر گیا جو بعد میں میں نے دیکھی لیکن جو میں نے فائل مس کی تھی وہ ایک دو دوستوں نے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تو لوگ ابھی بھی اس کورس کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی ایکس پی کو ایڈٹ کر رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی لوگ باتیں کر رہے ہیں ابھی بھی بہت سے کمنٹس اور میسج آئے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جانے کے لیے یا کلک کروانے کے لیے آپ جو لنک دیئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے یہ ہے وہ ہے تو میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا کہ کوئی کورس دیکھے یا ویب سائٹ پہ جائے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے وہ لنک جو ڈیلیڈ ہو چکے ہیں میرا میڈیا فائر کا اکاؤنٹ باند ہو چکے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں جو میرے سے مانگ رہا ہے ان کو میں گروپ میں بھی دے رہا ہوں اور دوسری جگہ جہاں پہ وہ مانگتے ہیں ان کو میں لنک شیئر کر دیتا ہوں اب وہ لنک ڈیلیڈ ہو چکے ہیں جو یوزر اب نیو جاتا ہے یوٹیوب پہ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام جو ساوٹوئر تھے وہ ورک نہیں کر رہے ہیں ان کے لنک تو وہ فلان فلان باتیں کرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سے کمیٹس آئے ہیں فیس بک پہ بھی اور پیج پہ بھی مجھے میسیج بھی ہیں تو یہ لوگ اس طرح آپ سوچیں کہ بیہیوئر کرتے ہیں لوگوں کا انداز یہ ہے کہ باتیں کرتے ہیں لیکن اب اپنا قصور نہیں ماننا کہ اتنی لیٹ ہم کورس دیکھ رہے ہیں تاریخ نہیں پڑتے اور کیا وجہ ہے تو بہرحال ان باتوں کو میں چھوڑتا ہوں انشاءاللہ آج سے ہم وینڈو سیون کسٹومائزیشن کا کورس سٹارٹ کریں گے اس کے تمام سارٹوئر آپ کو تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام پہ بھی مل جائیں گے تیمور اکیڈمی کے فیس بک پیج پہ بھی مل جائیں گے ویڈیو اردو ٹریننگ گروپ اگر آپ نے جوائن کیا ہوا ہے یا آپ نے تیمور اکیڈمی کا پیج لائک کیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ ادربائز میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ کو لنک ملا ہے یا نہیں ملا تو سب سے پہلے ونڈو سیون کی کسٹمائزیشن کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں نیٹ فریم ورک ٹو انسٹال ہونا لازمی ہے کیوں جو ہم نے سارٹوئر یوز کرنا ہے وہ نیٹ فریم ورک ٹو کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں جس طرح ان لائٹ جو تھا وہ نیٹ فریم ورک ٹو انسٹال کرنے سے یوز ہوتا تھا اسی طرح اس میں ہم بھی لائٹ یوز کریں گے ان لائٹ سے ملتا جلتا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سارٹوئر کو انسٹال کریں گے دیکھیں گے کس طرح انسٹال کرتے ہیں میرے پاس ایک یہ vlitewithoutwake.exe کی فائل ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تیمور اکیڈمی کے پیج پہ بھی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور میں اوپن کر دوں گا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسٹال یہاں سے میں انسٹال کروں گا اور میرے پاس یہ دیکھیں vlite1.1.1 انسٹالر ایکزی آگئی اس کے پاس vlite1.2 انسٹالر ایکزی آگئی اس کے بعد ریڈ می ٹیک جب اگر آپ نیٹ سے کہیں اسے ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کے پاس vlite1.2 انسٹال ہوگا اگر میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں سے نیکس ایکس ایکسپٹ نیکس اور یہاں سے یس کر دیں اس کے بعد نیکس اور یہاں سے نیکس اب ہمارا software انسٹال ہو چکا ہے اب میں اس کو finish کرتا ہوں اور اس کو open کرتا ہوں کیونکہ desktop پہ ہم نے نہیں create کی اس کی شارٹ کٹ یہاں سے vlite اور vlite پہ کلک کر دیں اب first time جس time ہمارا first time جو software ہمارا جب run ہوگا تو وہ ہمارے سے ایک instruction پوچھے گا یہ دیکھیں جب first time ہم نے open کیا تو یہ پوچھ رہا ہے wake download vim filter یہ filter ہوگا تو آپ کا software کام کرے گا اگر میں یہاں سے انسٹال پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ download ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلا سکیں گے یہ سب یہ اب filter جو ہے یہ 1GB کا software ہے اگر میں ok کرتا ہوں تو ان کی website open ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں یہاں سے میں اس کو cancel کرتا ہوں میں cancel کرتا ہوں اور software کو میں اب جا کے remove کرتا ہوں کمپیوٹر میں اب دیکھیں گے کہ ہم اس کے بغیر اس software کو کس طرح use کرتے ہیں یہاں سے میں we light کے setup کو uninstall کر دیتا ہوں اور یہاں سے yes کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا software جو ہے complete remove ہو جائے اس کے بعد میں see drive میں جاتا ہوں اور program file میں سے بھی اس کو remove کر دیتا ہوں یہاں سے ہمارے پاس یہ we light کا folder اس کو delete کرتے ہیں yes اب آتے ہیں دوبارہ اپنے software کی طرف اب کس طرح آپ نے install کرنا ہے اگر readme میں آ جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے 1.1 کرنا ہے اس کے بعد کریئے desktop نہیں کرنی اور یہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتے آپ ویڈیو کو follow کریں انشاءاللہ آپ کو تمام جو ڈیٹیل ہے وہ پتا چل جائے گی کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے we light 1.16 installer.exe پہ کلک کریں یہاں سے next کر دیں یہاں سے i accept next 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 یہاں سے create a desktop icon اس کو uncheck ہی رہنے دے چیک نہ کریں next finish اور یہاں سے launch we light نہیں کرنا ہے اس کو uncheck کر دیں اور finish کر دیں اس کے بعد آ جائیں یہاں سے we light 1.2 installer.exe پہ کلک کریں یہاں سے next i accept next next اور یہاں سے آپ نے languages پہ uncheck کر دینا ہے اور یہاں سے create a desktop icon next اور finish اب میں اگر software کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں we light پہ double click کیا اور یہاں سے i agree first time آپ کے پاس یہ message جائے گا آپ نے i agree کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ download والا option ختم ہوگا install آپ نے install پہ کلک کر دینا ہے آپ کا جو filter ہے وہ automatic install ہو جائے گا یہ دیکھیں copy file کر رہا ہے اور ہمارا جو filter تھا وہاں سے اب یہ دیکھیں we light software آپ کا use ہونے کے قابل ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں browse پہ جائیں یہاں سے آپ اپنے window کا source ڈالیں اور اس میں start task integration وغیرہ کریں انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح use کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا option ہے کس طرح ہم اپنی window 7 کو unattended بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thanks for watching